سلام علیکم جی لیبریری کا جو کنسپٹ ہے وہ ذہن میں آتے ہی ایک طرح سے بکس ٹیبلز اور ریڈنگ چیئرز یہ سارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اور بکس میں بھی آپ ریپورٹس اور جو میکزینز نیوز پیپرس اس طرح کے سارے ڈاکومنٹڈ پبلشڈ مٹیرل جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے اور جب ڈیجیٹل لیبریری کی بات ہم کرتے ہیں تو ڈیجیٹل لیبریری سے مراد انہی بکس کی انہی ریپورٹس کی انہی میکزینز کی نیوز پیپرس کی آن لائن کاپی یا جو ڈیجیٹل ورزین ہے وہ ذہن میں آتا ہے یہ گورنمنٹ پاکستان کے تعاون سے ہائر ایجیوکیشن کمیشن ڈیجیٹل لیبریری جو ہے وہ فیسلٹی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو پروائیڈ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر کے انجنیرنگ یونیورسٹی ہے تو انجنیرنگ ریسورسز دیئے ہوئے ہیں میڈیکل یونیورسٹی یہ تو میڈیکل ریسورسز دیئے ہوئے ہیں تو یہ جو ہائر ایجیوکیشن سیکٹر کے اسٹریکولڈرز ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم نیشنل ڈیجیٹل لیبریری انڈیا کو کمپیر کریں تو اس نے جو ایک انٹرفیس بنایا ہوا ہے وہ ایک تو اس کا اسکوپ بڑا وائیڈر ہے وہ صرف یونیورسٹیز نہیں بلکہ جو کلاس ون سے لے کر سارے جو پی ایجی لیول تک پروگرامز ہیں سب اس میں کور ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو اس کے جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس سبجیکٹس اور سورس کے مطابق اس کی کٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے اگر لرننگ ریسورس ٹائپ کی بات کریں تو ٹوٹل بارہ لرننگ ریسورس ٹائپ کے مطابق ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سبجیکٹ ڈومین میں اگر جائیں تو اس میں بھی اسی طرح ڈیوین کی گئی ہے کہ بارہ ڈسیپلین میجر ہیں اور اس کے سب ڈسیپلین پھر فردر آپ ایکس کر سکتے ہیں سورسز کے مطابق جو ڈیفرنٹ لوکل از والا جو انٹرنیشنل ریسورسز ہیں ان کو جو یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی انہیں لسٹ کیے ہوئے ہیں انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر بائی ٹائپ میں اگر آپ جائیں گے براوز بائی ٹائپ میں تو جو ڈیفرنٹ اس میں انفرمیشن اویلیبل ہے جو آرٹیکلز ہیں جو بکس ہیں جو میکزینز ہیں جو جنرلز ہیں ان کی جو ڈیفرنٹ فارمٹ آپ انفرمیشن ہے اس کے مطابق پھر فردر کیٹگریزیشن کی گئی ہے اگر ہم ایسا فیکلٹی میمبر کسی سبجیکٹ پر پریزنٹیشن ڈون رہے ہیں تو وہ بھی یہاں سے اولیبل ہے ڈیفرنٹ سبجیکٹ کے حوالے سے یا جو ڈیفکلٹی لیول پھر ان اس میں آ جاتی ہے لیول آف ایجوکیشنل جو ہمارے کوالیفیکشنل لیول جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں انڈرگریجویٹ پوسٹریجویٹ تو یہ بڑا انٹریسٹنگ اور بڑا یوسفل فیچر ہے کہ سارے کے جو سارا ایک طرح سے انفرمیشن جس جس ٹائپ میں اویلبل ہے وہ سارے آرڈیو ہے ویڈیو ہے پریزنٹیشن ہے ٹیکسٹ ہے گرافک ہے جس فارمیٹ میں بھی ہے وہ سارے یہاں پر اویلبل کیے گئے ہیں ہماری جو ایسی کی ویب سائٹ ہے اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں بھی ای ڈیٹا بیسز ای بکس اوپن ایکسیس ریسرچ جنرلز اور بکس وغیرہ سارے موجود ہیں اور اس میں اگر انسٹیٹوٹ وائز جا کے دیکھیں گے تو وہ انسٹیٹوٹ وائز ریسورسز بھی اویلبل ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو پی آر آر جو ریسرچ ریپاؤزٹری ہے اس میں بھی جو ڈیفرنٹ تیسز پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ اویلبل کیے گئے ہیں اور ریسرچ جنرلز کے حوالے سے جو لوکل اور انٹرنیشنل ریسرچ جنرلز ہیں ان کی کیٹیگریزیشن بھی ایک طرح سے کی گئی ہے اور ایلی جے فار لرننگ والے ریسورس کے طرح بھی کافی مٹریل جو ہے پروائیڈڈ ہے میں جو ایک طرح سے ڈیفرنس مجھے اس میں نظر آیا کہ ہم جو لوکل کانٹینڈ ڈبلپ یونیسٹریز میں ہوتا ہے پریزنٹیشن فارم میں یا دوسرے کسی فارمنٹ ویڈیو لیکچر فارمنٹ میں اس کو ہم نے کمپائل کر کے ایک سنگل انٹرفیس کے اندر نہیں رکھا ہمارے ہاں مختلف ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں یونیسٹریز کی وہاں پر آپ کو مٹی رم لے گا اور یہ جو انڈین نیشنل لیبری ہے اس نے بسیکلی ساری جو یونیسٹریز جو کانٹینڈ ان کو دے رہی ہیں انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا ہوا ہے اور یہ انڈر جو ہے انڈر جو ہے انڈرسٹری ان کی جو ہمن رسورس ڈیولیمنٹ کی اور جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اس کے تعاون سے یہ ویب سائٹ ڈیولپ کی گئی ہے بڑی لائٹ ہے اس میں براوزنگ بڑی ایزی ہے انڈرسٹینڈنگ ایون جو انٹرفیس کو دیکھ کے بچہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ مجھے کس کانٹینڈ کو ایکسیس کرنا ہے اگر وہ بائی ٹائپ میں چلے جائے اور اپنی لیول کے مطابق جو کانٹینڈ ہے اس کو سیلک کرے سپوز میں نے ویڈیو سیلک کیا اور پھر میں نے ایڈوکیشن لیول سبجیک کٹیگری وائز اگر میں کروں تو وہ بھی کر سکتا ہوں اور جو ایڈوکیشنل لیول ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کلاس ون سے کلاس فور تک کلاس ون کی بھی چیزیں اویلپل ہیں ویڈیو فارمنٹ میں تو یہ ایک بڑا رچ اور ایک طرح سے کمپریہنسیو انٹرنیٹ کے اوپر اویلپل کیا گیا ہے ابھی اس میں سارے کانٹینڈ ایکسپلور کرنے کی گنجائش ہے but again ہم same way میں یا اس سے بہتر طریقے سے یہ کانٹینڈ ہوسٹ کر سکتے ہیں بجائے کہ separate websites پہ اس کو ہم نے resources کو ہوسٹ کیا ہوا ہے اور اس سے basically سارے جو ہمارے learning levels ہیں کلاس ون سے لے کر پی ایڈی تک وہ ایک ہی جگہ پہ کانٹینڈ ہوسٹ کیے جا سکتے ہیں individual کے بھی institutions کے بھی تو یہ ایک بڑا ایک rich resource ہوگا for all learners جو ہمارے آج کل digital resources کو explore کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی added advantage ہوگا دیکھ پڑی تر łโay کریں گا کریں گا